اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتی نظرات آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے اور آج کی فلم ہے The Next Three Days یہ رسل کرو کی شہکار فلموں میں سے ایک ہے رسل کرو کسی تعرف کا محتاج نہیں اگر آپ فلم کے سکرپٹ میں کھو جانا چاہتے ہیں کہانی کے پیچ و خم انجوائے کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اتنی طویل فلم اتنی سلو فلم اگر آپ اس میں ڈوبے نہ تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ڈراغ ہے لیکن The Next Three Days جیسی فلم رسل کرو تو کیا ہالی ورڈ میں بہت کم بنتی ہیں یہ فلم ایک فرنچ مووی کا ری میک ہے اس فرنچ مووی کو پور ایلے کہتے ہیں پوغ بھی کہتے ہیں اور پور ایلے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جو انگریزی ورڈن تھا وہ تھا کہ اینی ٹھنگ فور ہر اینی ٹھنگ فور ہر یہ کوئی لف سٹوری نہیں ہے ایس سچ یہ تھریلر ہے ایک شریف آدمی اس کی بہت ہی نفیس بہت خوشگوار بیوی اس کے اوپر قتل کا الزام لگ جاتا ہے اور جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں وہ سراسر اسے امپلیکیٹ کرتی ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مرڈر اسی نے کیا ہے کیونکہ حالات کی چین دیکھی جاتی ہے انویسٹیگیٹرز دیکھتے ہیں کہ آج اس کی ناراضی ہوئی تھی اس کی لڑائی ہوئی تھی کسی کے ساتھ صبح اس کے ساتھ کچھ مماری ہوگی تھی اور دفتر میں بھی اس کے معاملات کچھ آئے ٹھیک نہیں رہے واپسی پر اسی عورت کے ساتھ اس کا پھڑا ہوا تو اس نے اس کو جان سے مار دیا اب وہ الزام غلط تھا وہ رابری کیس تھا ملہ رابری کے دوران اسے قتل کسی اور نے کیا لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بلڈ سٹینز بھی اس کے لباس سے مل گئے اس کا بٹن بھی ایک وہاں سے مل گیا اور بہت ساری چیزیں کیونکہ جو مرڈر تھا وہ بھا گیا نا تو اس کا ہاتھ اس کے جسم پر لگا اور وہ بلڈ سٹینڈ تھا یہ ساری چیزیں مل ملا کے ultimately اس بیچاری نے ایفورٹی ختم کر دی اور اسے سزائے موت ہو گئے لیکن اس کی اپیل کے بارے میں وہ بڑا ہوپفل ہوتا ہے کہ میری بیوی مرڈر کر ہی نہیں سکتی بار بار اپنی بیوی سے بات کرنے لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں بے قصور ہوں وہ کہتا ہے آئی ام ناٹ انٹرسٹڈ مجھے مت بتاؤ ایون ایف یو آر امرڈر میں نے تمہیں نکالنا ہے میں زندگی کیسے گزاروں گا تمہارے بغیر اور دوسرا یہ کہ تمہیں ایک بہت امدہ خاتون ہو تمہارے ہاتھ سے مرڈر اگر سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی ایسے سرکمسٹینسز ہوں گے کہ ناگذیر ہوگا انیویٹیبل ہوگا انڈسپینسبل سرکمسٹینسز ہوں گے ڈیسپریٹ میئرز میں بعض اوقات بندہ کر گزرتا ہے تو وہ بہت ناراض ہوتی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مرڈر کر بھی سکتی ہوں اسی کشمکش میں ان کی اپیل خارج ہو جاتی ہے اور اس کی ایکسیکیوشن میں اب چند دن رہ جاتے ہیں اس کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کو جیل سے فرار کروائے اب اس کے لیے وہ ہومورگ کرتا ہے اس کا ہومورگ دیدنی ہے ہومورگ الکاٹریز میں بھی بہت ہوا ہومورگ در راک میں بھی بہت ہوا ہومورگ در گریٹ اسکیپ میں بھی ہوا لیکن اس ہومورگ کا کمالی اور ہے یہ آپ کو انڈ میں پتا چلے گا کہ اس نے ایک ہومورگ دفانگ کے طور پر فراڈ کے طور پر کیا تھا کہ جب میں بھاگوں گا تو پیچھے سے ایف بی آئی میرے ہومورگ کی بنیاد پر میرے چارٹس میرے نقشوں اور میرے اشاریوں کی بنیاد پر میرے پیچھے آئے گی وہ سارا مسلیڈنگ ہوتا ہے کتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یہ شخص لیکن شریف آدمی یہ بھی ایک چیز ڈیریکٹر نے رائٹر نے پریزنٹ کی یہ جس فرنچ کہانی کا ریمیک ہے میں اسے چربا نہیں کہتا کیونکہ یہ اس سے بہتر فلم ہے کئی گناہ بہتر فلم ہے کہ اس میں ایک پروفیسر ہوتا ہے ماسٹر سکول ٹیچر اس کی بیوی پہ الزام لگتا ہے یہ ایک کرمینل کی خدمات حاصل کرتا ہے کرمینل سے پوچھتا ہے اگر میں نے یہ کرنا ہو تو میں پیسے کہاں سے ارینج کروں یہ کرنا ہو تو میرے پاس طریقہ کار کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے وہ اس کو اور وہ ہوتا ہے لیم نیسن لیم نیسن کا چھوٹا سا روٹ اتنا مہان ایکٹر اتنا بڑا کامیاب ہیرو جس کی فلمیں اوپر تلے اس کی نون سٹاپ سوپر ڈوپر ہٹ فلمیں آئیں لیکن مجھے اس کی جو فلم زندگی بھر نہیں بھول سکتی دو راب روئی جس کا وہ ہیرو ہے راب روئی میں آپ کو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سکوٹلینڈ کا ٹیپو سلطان دیکھنا ہو سکوٹلینڈ کا مجاہد دیکھنا ہو جو حق و باطل کی لڑائی میں قتل ہونا اپنے لیے جس طرح ویلیم ویلس تھا یہ سکوٹش سپوت جس پر آج بھی فخر کرتی ہے وہ دھرتی اسی طرح راب روئی تھا بریو ہارٹ ضرور دیکھیں لیکن اگر چوائس ہے تو راب روئی اس سے بہت بڑی فلم ہے بریو ہارٹ سے کئی گناہ بڑی فلم ہے لیم نیسن کی دوسری فلم آپ ٹیکن اچھی لگتی ہے آپ کو ٹیکن اچھی ہے لیکن اس سے بہت بہت بڑی فلم ہے ٹیکن یا ان نون یا نون سٹاپ اب اس کی اگر دیکھا جائے تو شنڈلرز لسٹ دوسری بیسٹ مووی ہونی چاہیے کیونکہ پرفارمنس میں لا زوال تھا لا جواب تھا لیکن دوسری فلم یہ نہیں تھی یہ وکٹر ہیوگو کا نوول تھا لے مزرابلز مطلب وکٹر ہیوگو کا نوول لیم نیسن کی نہایت شاندار پرفارمنس دیریکشن اور کوسٹیوم کمال کے اور آئیسنگ آن دا کیک جیفری رش جو اس میں ویلن ہے یہ بہت بڑا کام یہ روب روئے کے بعد اگر لیم نیسن کا کوئی کام آپ نے دیکھنا ہو تو لے مزرابلز دیکھئے پھر لگے آتھو شنڈلرز لسٹ بھی دیکھ لی اب آ جائیں نیکس تری ڈیز کی طرف نقشہ بن گیا یہ ہے نقشہ بکشہ بن گیا لیم نیسن اس کو کہتا ہے تمہیں بہت پیسہ چاہیے اس لیے چھوڑ دو یہ خیال وہ کہتا ہے پیسہ میں کابو کرلوں گا مجھے طریقے آتے ہیں بھی کرتا ہے مارنا پڑ جاتا ہے اس کو اس سے پیسہ نکالتا ہے بہت سارے اس کے مطلب ہے کہ ملینز آف ڈالرز چھین لیتا ہے اس سے اور بیوی خودکشی کرنے پر اب آمادہ ہے حتیٰ کہ جب یہ نکل رہے ہوتے ہیں پرارک کے رستے پہ ہوتے ہیں تو تب بھی چلتی گاڑی سے وہ چلانگ لگانے لگتی ہے یہ اس کو روک لیتا ہے اور بلاخر اسے لے کر ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک میں چلا جاتا ہے تو وہ جو ایف بی آئی والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چکر تو دے گیا لیکن یہ دیکھو اب پکڑا گیا یہ کیونکہ یہ تھے وہ رف کاغذ وہاں سے جو اس نے ٹریش کیے تھے وہ ٹریش کردہ کاغذوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتا تھا اس کی خواہش تھی کہ ہم مس لیڈ ہوں یہ اس نے ہمیں مس لیڈ کیا ہے تو ہم قیامت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ پھر داخل دفتر کر دی جاتی ہے تفتیش اور وہ آرام سے سکون سے اس ملک میں رہ رہا ہے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ تو پھر ثانوی جاز دے بھائی جی آریک آنی سے تو سیدہ سے دیتی ہے اچھے جناب یہ ہیں ہمارے مقامی فلم پروڈیوسر جو ہیرو بھی ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے نا ہمارے ہاں کہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ ہیرو بھی ہوتا ہے اور ایک ہیں رائٹر ڈائریکٹر ساتھ ان کے ایک ہیروین ہے اور یہ پنجابی ورشن بنا رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ یہ کوئی بنانا کوئی مایوب بات نہیں ہے انسپریشن تو ہوتی نا آپ لوگ جی جی گوڈ فادر کا ہم نے ایک ورشن بڑی سوپر اٹ فلم تھی صدیر کی اس کا نام بھی گوڈ فادر تھا صدیر was the godfather اس میں محمد علی بھی تھا سلطان رائی بھی تھا لیکن اب میں جب اس سے پچرائز کروں گا آپ کو یہ سب کچھ بھلا دوں کا یہ بورٹائی والے کو جی یہ رسل کروں کے طور پر فلم کا نام کیا ہے میں اس کا آفتاب نام کچھ اور رکھنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے پیسے لگا ہے یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ترہ دھیاڑے یہ کیا ہے جی فلم اگلے ترہ دھیاڑے اگلے ترہ دھیاڑے نیکس تری ڈیز اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ سویٹی کو اسے دکھایا ہے نا یہ سب کچھ اپنا بیج باٹ کے یہاں آجو یہ میرا مری تے ہوٹل ہے مری میں ہوٹل؟ ہاں جی پانچ سو تری ڈیز آئے کمریند آئے وہ ویج دیتا ہے صرف معبت کی تی ہے فلم نال تم جسے فلم سمجھ رہے ہو نا وہ بچاری ایک بے وکوف سی معصوم سی جوان سی لڑکی ہے اصل فلم یہ ہے جس نے تمہیں فراڈ لگا کر گھیرا ہے نہیں 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 کترہ ہی طور پر ایسا نہیں ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو آپ نے کہاں سے فلم سیکھ کیا بھئیہ میں نے ہولی وڈ میں کام کیا ہے ہولی وڈ میں کان کام کیا سوال کرتے آپ کہ کان کام کیا کوپولا کے ساتھ کام کی اے ہوتھے کوپولا دے بینر دھلے پہنچنا دا کام کرتا وسے ایک ہمارا ڈیریکٹر تھا گجرہ والا کا وہ پنچروں کا کام بھی کرتا تھا ساتھ دھلوہ پوری بھی لگاتا اب بھی یہ لگاتا ہے اکبال بٹی اکبال بٹی یہ بڑی بات ہے فلم ڈیریکٹر بھی ہے اور اس کا اپنا ناشتہ بھی ہے وہ دے فلم جب ریک اندھی اسے ایکٹرانو کی ار کے اپنے ہوتل دے لے جاندہ سی پوچھے جناں جی آپ نے کوپولا کے ساتھ کوپولا کے ساتھ کوپولا کا پورا نام کیا تھا داسوالنمرے بگیر کرنے تکھوتا ہوں داسوالنمرے بگیر کرنے تکھوتا ہوں داسوالنمرے جیننا تکھولر ہوں تھا دسوالنمرے شاپر سے گداب آیا میں منتظر ہوں آپ نے مجھے کوپولا کا پورا نام نہیں بتایا ہم پیار سے یہی صرف کوپولا ہی کہتے تھے پورا ناظی پوکلا چپاکی جو میں رہتا ہی ہے تو کوپولے دے نام ہی نہیں بتا ان نہیں دیا ان پر لانت بھیجیں آپ فلم کے بارے میں بات کریں کرو جی ترائے دیاڑے دے بال یہ ترائے دیاڑے پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم نیکس ثری ڈیز پر بات کریں وہ تمہاری ہی فلم کا انگریزی برجن ہاں ساتھی کوپی ہو وہ آپ کی کوپی ہے یہ قتل کے جھوٹے مقدمات پہ یا جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے اس پر بننے والی بہترین فلموں میں سے ایک تھی یعنی آپ اس انڈسٹری کا کمال دیکھیں ہالی ووڈ کا کہ کئی موویز ایسی ہیں جن کے بعد قانون بن گیا جی جی ان فلموں کو دیکھ کر اور ہمارے ہاں دیکھ لیجئے بائیس سال بعد مظہر فاروقی نامی ایک شخص کو بائیزت بری کیا گیا اس پر قتل کا الزام تھا بائیس سال بیچارہ قوار اتر ایک عورت تھی انیس سال وہ اندر رہی اور وہ پاگل ہو گئی سنا اور وہ پاگل ہو گئی اس کے سارے گھر والے مر مر آ گئے جب مر خب گئے باہر نکلی تو اس نے کہا مجھے اندر ہی لے چلو باہر تو ہے ہی کوئی نہیں میں نے کس کے پاس جانا ہے اور اسے کہا گیا جی ہم سے غلطی ہوئی امریکہ میں ایک شخص چالیس سال بعد بری ہوا کلیفورنیا میں اور اس نے اکیس بائیس ملین ڈالرز کا حرجانہ کیا سکر سوال یہ ہے کہ ستر سال کی عمر میں کس کام کا وہ اکیس بائیس ملین ڈالرز آپ کو ایک فلم یاد آئی ہے بہت پرانی محمد علی کی انصاف اور قانون جس میں وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے تیرہ سال واپس کرو جج صاحب مجھے نہیں کچھ اور چاہیے جج صاحب میجھے تیرہ سال واپس کرے تب میں کہوں گا مجھے انصاف ملا یہ جب فلم میں بنا رہا ہوں نہ آفتا آر تو باہر چال لے یہ بھی بالکل صحیح ہے باتیں کر رہا ہے کپولا کی ٹریون سپیل برگ کی جوریسک پاک جب فلم بنا رہا تھا ڈائریکٹر سپیل برگ جی تو ناسا سے ایک کمپیوٹر مانگا انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ نیشنل ایسٹس میں سے ایک چیز ہے ہم نہیں دے سکتے آپ کو مووی کے لیے اس نے اس سے اچھا کمپیوٹر بنوا لیا اور اس کے بعد اس نے فلم بنانے کے بعد وہ ناسا کو گفت کر دیا کہ یہ عباب رکھیں تو یہ ان کی بات کر رہا ہے اور ایلدہ نا کوکو تمہیں پتہ نہیں ہے آپ کی کوئی فلم کیوں بھائی انہیں جو ایک ہوتل پورا لگا دیا اس پہ اور آپ جو واری صدقے جاری ہیں اپنے ڈائریکٹر کے میری ڈیبیو پووی ہے یہ ڈیبیو کبھی نہیں ہوگا آپ کا ان کا ڈیبیو نہیں ہوگا یہ فلم جیسے ہی باکس آفیس پہ آئے گی نا ان کی فلموں کی لائن لگ جائے گی آپ نے اب تک باکس آفیس ہٹ کو ایک فلم بنائی ہے میں نے ایک فلم بنائی تھی بتاؤ ان کو وہ فلم وہ اتنی بڑی فلم ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی بڑی فلم بڑی فلم سے کیا مراد ہے سب میں کہتا ہوں کہ ویلیم وائلر نے کیا بڑی فلم بنائی نہیں ہم نے نام کیوں نہیں سنا کیا رکر آپ نے نہیں سنا تو میں ذمہ دار ہوں اس کا کیا ذرکہ تھی وہ آئینہ تھی مولا جٹ تھی یہ چھوٹی فلم ہے بڑی فلم بنائی ہے اوہو یہ ڈیوریشن یہ تیس ہزار فٹ کی فلم بنا کے لے آیا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بارہ تیرہ ہزار فٹ میں فلم بن جاتی ہے اور پروڈیوسر کا ظاہرہ ہوتل بک وائی ہے تو وہ کہاں لگوانا ہے اسے فلم ریلیز کب ہوئی تھی یہی تو پرابلم ہے کہ ریلیز ہی تو نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی حسد کرتے ہیں یہ حکمران مجھ سے آپ خود بتائیں اگر وائلنس نہ ہوگا تو فلم ہوگی بڑی بڑی فلم بنائی ہے تم میں نے آئی دستہ پر ریلیز ہی نہیں ہوئی اور تم پاگل ہو کیا تم صرف ایک سویٹی کو دیکھ کے ہوتل بیچائے سر میں آدھے ادھا مستقبل بن جاوے آئے اور تم جڑا ہوتل بیچائے نا تو اسے ہوتل جو بیٹر ہونا ہی جا میں ترکا راج سورے سویٹی آپ کا اصل نام کیا ہے میرا نام سمینہ ہے ایتنا اچھا نام تو سویٹی کیوں رکھا ہے وہ ڈیریکٹر صاحب نے رکھا ہے نا ایک فلمی نام سمینہ کیا آپ سر ابھی میں سٹوڈنٹ ہوں کس کالج میں پڑھ رہی ہیں نہیں نہیں سر میں ایک ایڈمی سے تعلیم لے رہی ہوں آپ کوئی بات کریں گے ایسے جھٹ جواب آئے گا یہ ہو جائے بندری فلم نے نام لے بکواس تو میں نے کی تھی اگر یہ فلم فلاپ ہوگی تو کیا کرو گے اور کیا ہوئی فلاپ بھی ہو سکتی ہے میں نے گال دس دیا یہ میری فلم سپر ہٹنا ہوئی نا میں نے گھٹ پاڑ کے پیسے کڑ لی سا ہوں میں گانے فرانسی سے کرنے نہیں سا سارے گانے جو ہے نا ریویارا پہ ہوں گے فرنچ ریویارا پہ جی پنجاب کونی ہے تو پنجاب بندے پچھے کورس ہونا ہے میں نے پانسو بندہ پچھے پچھے ہونا ہے جدہ تو پیسے دینے چھوٹی تو آپ دیکھئے گا یہ کہاں جائے گی اینڈ دے ہوئی بچی ہے دی بیٹی نگل ہونی یہ مصر نوز ٹاک ہے بیران جا اسٹیشن دے ہو جائے بندے دی چھوٹا ہونے چھوٹا جائے ہو تو ہے ہو جی چھوڑے الچاپ ہی دی ہو جائے بندے نے ڈوڑے دی مکرم آچ بنایا میں نے چند دن پہلے باغی صاحب کا ایک کولم پڑھا ہے اس میں انہوں نے خصوصی طور پہ کہا کہ پروڈیوسر جو ہے وہ چونکہ ہیروینٹ پہ فریفتہ ہوتا ہے اس لیے پیسہ انویسٹ کرتا ہے پرنا دیکھئے نا ان کو کیا بتا کہ یہ پیچھے لائٹ کیا ہونی چاہیے یہاں چیز کیا ہے یہ شیر کا مصرہ سیدھا ہے یہ اُلٹا ہے آپ کو پتا ہے ان سب چیزوں کا میں فلم ڈیریکٹر نہیں ہوں زیادہ زیادہ ایک کرٹک ہوں ڈیریکٹر صاحب آپ کو ہی جانوروں پہ فلم بنائے تو یہ تمہارے خیال میں کس پر بنا رہا ہے ایسے جی قویسٹن سر آپ کو رسل کرو کی کونسی فلم زیادہ پسند ہے مجھے سب سے زیادہ اس کی فلم ریڈلی سکوٹ کی گلیڈیئیٹر گلیڈیئیٹر اس کی نمبر ون مووی ہے اور اگر دیکھا جائے تو دوسری مووی بیوٹیفل مائن وہ بھی بہت شاندار ہے لیکن فلم کا جہاں تک تعلق ہے اور اس میں رسل کرو کا اتنا رول نہیں ہے رسل کرو کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو یہ فلم بڑی شاندار ہوتی اس کی سٹوری بہت تگڑی ہے اور وہ یہی ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں The Next Three Days بابے نے فلم ہی کو رول دے ہو انہیں ویلن کاسٹ کر لیجئے سر بابے جی گرینجر بھی بڑا ہے ایکٹنگ بھی بڑی ہے سمیل بھی بڑی ہے تو دینے وزرات ہم لیتے ہیں ایک برے کمار ساتھ دیئے Welcome back ساپ نکلا ہے سارے سوڈنٹس بچارے ایک دم بخلا گیا باگے آگے پیچھے سام کی دہشت ہے اے جان نکل جان دیئے کمرہ اکارہ یونیورسٹی جب ہمیں از دہا نکلا ہوئے انہیں ڈر دے ہیں اکارہ یا لے دے ماننا پیر مار کے مار دن دے ہم مارتے ہیں پیر مار کے یہ کیا بات ہے اکارہ دے بندے دے کشتی جی ساب مار دن دے میں سے یہ کوئی زریلہ سان تھا اکارہ سے اگر پکڑا مجھے نہیں پتا وہ کونسا لیکن ڈیفنیٹلی اکارہ میں دو ہی سام زیادہ ہیں ایک سوسکیل وائپر جس کو کھپرا کہتے ہیں جلیبی انتہائی زریلہ اور دوسرا ہے کومن کریٹ آپ کا سنگچور سنگچور تو خیر آخری سام پینا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کٹے بے مرشدہ پہلا ہے وہ جو جلیبی ہے کومن کریٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ڈیمیج ڈیرپریبل ہوتا ہے پہلے جب ڈیسے تو کچھ نہیں ہوتا لگتا ہے جیسے مچھر نے کٹا ورنہ سام پٹے نا تو آپ کو ایک ٹھیک ٹھاک پین ہوتی ہے جیسے بھڑ کاٹتی ہے ڈیمو کاٹتا ہے تو آپ کو بہت لگ پتا جاتا ہے لیکن یہ کومن کریٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا لگتا ہلکا سا کانٹا لگا آپ ذرا خارج کر دیتے ہیں نرکنج کے ساپ پہ تھے بھی بڑ دے تھے بندہ مار جانے ہیں بہت اچھا وہ عام طور پہ اڑنے ساپ کو یہ لیے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیونکہ جگہ یہی بنتی ہے وہ بالوں میں تو نہیں کٹ سکتا نا وہ جو جمپ لیتا ہے تو یہاں پہ کٹتا اور یہ اسی کی بات ہو رہی ہے یہ جو کھپرا ہے یہی اڑنا ہے سر وہ جو چار پئی کے ساتھ بانتے ہیں پیاز اس سے کیا ہے آپ کو منجیتا نہیں چاردہ یا تو تمہیں پتہ نہ ہو کہ کیوں بانتے ہیں بار بار اس کام کا ذکر کر تمہارا کیا خیال ہے لوگ یہ شو دیکھتے نہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ساپ کے تذکرے سے بہت نالا ہیں وہ کیوں اس لیے کہ ساپ 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 یہ ہر حد ہوتی ہے سیو نا نو اگاہ کرنے آن ساپ نہیں پکڑا جا سکتا بینہ چاہر ڈھنڈی کری دیجی یہ ایسی یہ کانسپشن ہے بین کا یقین کرو کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ مست ہو جاتا ہے کیوں نہیں تعلق نہیں بھائی نہیں ساپ کے کان ہوتے ہی نہیں سنائی دیتا ہی نہیں ساپ کو سنائی دیتا ہے میرے بھائی سر وہ سرسراہت جو پیروں کی آہٹ ہے وہ اس سے پیروں کی سرسراہت ہو یا آواز ہو اس کو سنائی دیتی ہے اس کے اندر سینسرز ہیں سینسرز ہیں کان تو نہیں ہے کان نہیں ہے آپ نے کہا سنائی نہیں دیتا آپ یوں کہیں کان نہیں ہے تو سنائی نہیں دیتا یار تو کیوں پنگا لے رہی ہے تو کیوں پنگا لے رہی ہے تو سالے کان ہوتے ساف کرتا رہے ہیں نہیں نہیں یہ کہنا کہ ساپ کے کان نہیں ہوتے درست ہے ساپ کو سنائی نہیں دیتا غلط میں گورنمنٹ ملازم تھا تو اسی طرح میرے آفیس میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا میں نے تو نہیں کوئی چھوٹی چھوٹی اپلائی کی ساپ چھوٹی چلا گیا با جی سال نہیں آیا کام سے جب ساپ تو انہاں ڈار نہیں آتے چینی جڑھنے ساری کھان دینے انہاں کوشی بھی نہیں ہوندہ اور طرح کے ساپ ہوتے ہیں زہریلے ساپ نہیں کھاتا کوئی بھی زہریلے ساپ صرف جنگلی کھاتے ہیں کیونکہ بعض زہریلے ساپ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں اپٹ آباد میں جس طرح گریلو ساپ ہوتے ہیں چوہے کھانے والے اب اپٹ آباد ہو گیا یا کوئی بھی پہاڑی علاقہ ہو گیا وہاں ایک بڑا ساپ ہوتا ہے پائیتن اور چھوٹے ساپ یہ چوہے کھانے والے بلکہ زہریلہ ساپ ہوتا ہی نہیں پورے یورپ میں نہ ہونے کے مترادف ہیں نائجیریا کے صدر کا دفتر چوہوں نے برباد کر دیا تھا یہ بہت غریب ملک ہے نہیں نائجیریا بہت غریب نہیں ہے اچھا غصہ میر ہے لیکن اس کے حالات اچھے نہیں ہیں پتہ کیوں کرپشن کیوں ایسا بہت ہے کرپشن بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے جی 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 آئل اینڈ ربر پیچھے ہماری سمبلی میں بھی بہت چوہے تھے پارلیمنٹ لوجز میں چوہے تھے ابھی ہمارے پچھلے دنوں وہ پی آئیے میں کافی دیرے فلائٹ رکی رہی جہاز میں بلی آگی تھی میرے خیال سے آ جاتے کتے بلی میں پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اللہ اللہ کر کے ایک ٹیم کو گیند ملا گول کی پر بیٹ ہو چکا تھا اس نے کیک کی تو کتا گزر رہا تھا اس نے روکی یہ واقعہ کون سے شہر کا ہے یہ مانروویا مانروویا کیپٹل ہے لائیبیریہ کا اور مانروویا صدر مانرو کے نام سے امریکہ کا پانچمہ صدر جیمز مانرو اس کے نام سے ہے مانروویا سٹیشن تھے بڑے بڑے چوہے پھر رہے ہیں جی میرے نانا جی بورڈ تھلے سوتے ہو حسن ساپ آکے انہوں نے اوپر ہی لیٹ گیا ساپ عام طور پر درخت کے اوپر سے گرتا ہے چار پائی کے اوپر بس وہ شاید گریا ہوئے گا مگر سار لوگ کہتے ہیں ساپ بھضورگ ہے گیا کوئی واقعی کندے نے کندے نے کہاں پڑھایا آپ نے یہ جو سینہ گیزٹ ہے نا وہ متروک کر دیں جتنے علوم سینہ گیزٹ سے چل رہے ہیں نا یہ سارے غیر سائنسی اور بے محل باتیں ہیں بس ہی تھے کندے دن ساپ نے دودھ پیانے رہے اور زانہ رات انہوں نے اسی بلٹویا پرکوں کوئی رکھ دیں دے سا تو ساپ دا دنگل سی بلٹویا پرکے پاگلتے تو برزا جی آپ کے سامنے کبھی آیا سام میں گاؤں گیا تھا تو راستے میں ایک مروہ سام پڑھا تھا تو میں سامنے دیکھا تو میں ڈھر گیا میں بجائے اس طرف جانے کے میں نے اوپر سے گیا ہوں اتنا مجھے ڈھر آیا تو مرے ہوئے سام کو نائنٹی پرسنٹ مرہ ہوا نا سمجھا کرو اگر آپ کو لگے نا مرہ ہوا ہے تو سمجھیں ٹین پرسنٹ چانس ہے کہ یہ مرہ ہوا ہے وہ ریسٹ بھی کر سکتا ہے وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے وہ سویا ہو سکتا ہے سار مرے اور زندج کی فرقند ہے پہلے تو یہ کہ اسے جگا کے چیک کر لو ہلاج علا کے سوٹی کے ساتھ نا ظاہر ہے اور دوسرا اس کی ساخت سے پتا چل جاتا ہے جو مرہ ہوتا ہے نا وہ ایک سیدھی لکیر کی طرح ہوتا ہے اس میں بل نہیں ہوتا یہ جو بل والا نا وہ چاہے چرس پی کے سویا ہو یقین کرو کہ وہ زندہ ہے اوکاڑے لاری اڈریڈا سپاڑے تو اڑا شگرد ایسے سار ہر بندہ تو نہیں ڈڑھتا سام سے سام سے ویسے کراہت آتی ہے اور کوئی ڈرنا کیا ایک جو کریب ہے جو ہے ایک کریب یعنی تم تو کیڑے ہو اشرات کیڑے سے کیا ڈرتا ہے بندہ آپ کے آت میں سوٹا ہو اور آپ کے سینسز ہوں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سام کو بڑی آسانی سے مارا جا سکتا ہے لیکن ہر سام کو مارنا نہیں چاہیے لیکن اگر دشمن سام ہے زہریلہ سام ہے خاص طور پر کوبرا سامنے آ جاتا ہے تو اس کو سیدھے سوٹے سے نہیں مارتے اس کو گھما کے مارتے لیکن سار ازدہہ جڑا ہے تو یہ اس قسم دا لپیٹا بندہ بندہ کندر جاوے ہو تو پھر ازدہہ اس میں کوئی شک نہیں ہو وہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور بس کوشش کریں کہ جب وہ یہ حرکت کر رہا ہوتا اس میں سے نکل جائے انہوں تھی یہاں میں چوئے کھانا لپیٹا پالوے تو تو نہیں نکل سا گئے تمہیں تو پڑے گا لپو ازدہہ کا کوچھا سوچ رہا ہے پھلے چھیک لو کہو ازدہہ 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 یہ جب اندھر نے بکرے در دندرلو آئے اندھرے ایم ہی بس ساپ پالنا میں سمجھتا ہوں بے وکوفی مجھے اچھلی گھوڑ سواری کا شاہ ہو کہ میں گھوڑا پالنا چاہتا ہوں نہیں آپ گھوڑے پہ مستر ہیں کہ گھوڑا ہی پالنا ہے گھوڑ سواری کا شاہ ہو کہ تو گھوڑا ہی پالنا ہے وہ کتہ پال کہو دے تو سواری کرنا ہے نہیں اپنے حساب سے پال لیں نا پھر آپ پھر دریائی گھوڑا پالیں ہیپو ٹیمس اور یہ جس ملک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں لائی بیریہ کا یہی یہاں پر پگمی ہیپوز بہت ہوتے ہیں وہ تو خیر وہ نہ پالیے گا چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں بڑا والا پلا ہوا ہیپو آپ کو سوٹ کرے گا یہ صاحب کہہ رہے ہیں دریائی گھوڑا ٹھیک کہ پچھے ٹانگا پالا پاو نہیں آپ گھوڑ سواری کیجئے گا نہیں میں آپ کو منہ کر رہا ہوں اب نہ کیجئے اس عمر میں نہ کیجئے اس عمر میں کیا نوے سالتا ہو گیا نا نہیں آپ اک COVID کے تو ہوں گے نہیں 58 58 ہے جی سے آپ 58 کے لگتے نہیں ہیں حالانگے موٹے جو ہیں بڑے لگتے ہیں وہ زیادہ بڑے لگتے ہیں 58 بہت بڑی بات ہے کہ آپ 58 کے لیے تو آپ بہت فٹ ہے اور پھر تو نمم کے نے آپ کو ہرگز ہرگز نہیں کیونکہ اس عمر میں ہڈی نہیں جڑتی کوڑے دی خواتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پی ویلکم بیک خواتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے اپنے بطوتا اور آج کا شہر ہے وارسا 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 پولینڈ کا کیپٹل اور یورپی یونین کا آٹھویں موسٹ پپلس سٹی ہے گنجان آباد ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ انتہائی خوبصورت دریائے ویسٹولا کے کنارے واقع ہے یہ وہی شہر ہے جہاں آپ نے بتایا تھا کہ ہٹلر نے شادی کے لیے ہوتیل بک کروایا تھا وارسا وہ شہر ہے جس کی اینٹ سے اینٹ ہٹلر کے جرنیلوں نے بجا دی تھی آغاز ہی اہی سے ہوا تھا نائنٹین تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن سے برباد کر کے رکھ دیا تھا یہ بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا لیکن اس کو تباہ کیا اس کے اوپر بہت مشہور فلم تھی اگر آپ نے تباہی کی وہ داستان دیکھنی ہو تو جنرل تانز نامی ایک ننگے آدمیت کیریکٹر تھا وہ میرے ویسے فیورٹ ایکٹر نے پرفارم کیا ہے پیٹر روٹول نے اور کیا شاندار پرفارمنس تھی نائٹ آف دی جنرلز میں ہمیشہ اس فلم کا تذکرہ کرتا ہوں ورلڈ وار ٹو کی میری موسٹ فیورٹ فلم یہ ہے لیکن سر بڑی گالے پھر ملک آباد ہو گئے اسی لیے اس کو فینکس سٹی کہتے ہیں یعنی ایک دفعہ تباہ ہو کے اپنے آپ کو برباد کر کے پھر سے اثر نو تعمیر ہو جانے والا اچھا جی اس کی وجہ تصمیعہ دلچسپ ہے دو روایات ہیں ایک مچھیرہ تھا وارس اور ساوا اس کی بیوی تھی یہ دریائے وستولا کے کنارے رہتے تھے ان کی محبت بڑی لا زوال تھی لا فانی تھی اور اسے کمیموریٹ کرتے ہوئے اس شہر کا نام وارسا رکھ دیا گیا ایک دوسری کہانی ہے داستان ہے کہ اسی نام کی ایک انتائی حسین جل پری اس دریائے میں رہتی تھی اور روزانہ ایک مچھیرہ اس سے ملنے آیا کرتا تھا اور دونوں میں بڑا اشکماشکہ چل رہا تھا تو ان دونوں کی اس داستان کے پیش نظر اس کا نام وارسا رکھ دیا گیا اچھا جی یہاں پہ بے شمار لینڈ مارکس ہیں مشہور بیلڈنگز ہیں جنہیں یونیسکو انہیں ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دے رکھا ہے رائل کسل ان میں سے ایک ہے یہ چودویں صدی میں قائم ہوا بہت شاندار محل اور سترویں صدی تک یہ یورپ کی یہ پھر یہاں کے پریزیڈنٹ کا پیلس رہا پھر تباہ ہو گیا اور اس وقت جو پیلس ہے یہ اس کا ریپلکہ ہے پھر یہاں پر ایک دلچسپ جگہ ہے پوسٹر میوزیم یعنی جتنے پرانے قدیم پوسٹرز ہوتے ہیں وہ ڈسپلے پر ہیں ان سے لوگوں کا نوستیلجا وابستہ ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اور یہ ایک طرح سے تاریخ کا سفر ہوتا ہے اس زمانے جیسے ہمارے ہاں یوٹیوب پہ نہیں ہے کہ چالیس سال پرانے ٹی وی کمرشلز کنے مزیدار ہیں کتنا لطف آتا ہے اپنا بچپن یاد آتا ہے شرح اشرف ہاں سب عوضے بیچ بھی ہے گئے اوہ چالیس سال پرانے لے کمرشل اینے ہی نے ایسے عمر دے ہی نے اشرف خان صاحب تو ایک سو چالیس سال پرانے اشتہارات میں ہوں گے انہیں نے اینا ٹی وی کی تا ٹی وی انہوں کہندے تایا ہی کیا لے پھر ہے جناب دہ پیلس آف کلچر اور سائنس اس میں ویسے تو سرکاری دفاتر ہیں اس کی دو وجوہات شورت ایک تو طویل عرصہ تک پولینڈ کی سب سے بلند امارت رہی اور دوسرا اس کا نام جوزف سٹالن کے نام سے منصوب رہا یہ ویسے ٹکڑے کرنے کا بہت شوقین تھا یعنی جیسے مارنے کے طریقے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے موسٹ فیوریٹ ان کا ایک حریف تھا ٹراتس کی یہاں سے بھاگ کر ساؤتھ امریکہ چلا گیا اس نے اس کو وہاں پہ پکڑوا کے اس کے چھے ٹکڑے کروایا اچھا چھے تو کٹنے سے کرونا میں سا بلایا بندے نے نہ پیزایا سمجھ دا سی کٹ کر دے چھے کر دے پھر یہاں پر میوزیوم آف انڈیپینڈنس بہت مشہور ہے وہ دیکھیں خوبی ہے سر یہ ایک سو تیس سال پرانی عمارت اور یہ ولد میر لینن کے نام سے منصوب رہی کیونکہ ان کے قبضے میں تھی یہ دو طرح کے بلوکس تھے دنیا میں جب کولڈ وار تھی نا ایک نیٹو کنٹریز تھے امریکہ کی سربراہی میں دوسرے وارسا پیکٹ کنٹریز تھے وارسا پیکٹ یہ رشن بلوک کہلاتا تھا وہ امریکن بلوک یہ رشن بلوک وارسا پیکٹ نائنٹین فیفٹی فائیو میں ہوا تھا اور یہ کرشیف کا دور تھا کیونکہ ففٹی فور میں سالن دنیا سے رخصت ہو گیا تھا تیس چوبیس میں لینن پوت ہو گیا تھا یہ ایک سو تیس سالہ جدو جہد جسے جدو جہدے آزادی کہتے ہیں یہ اس کی یاد میں بنایا گیا تھا لیکن وارسا پیکٹ was signed in 1955 اور اس کے ساتھ ساتھ نان الائنڈ مومنٹ جس کا پنشیلا سائن کیا گیا تھا بندونگ کانفرنس بندونگ کانفرنس was also signed in 1955 in انڈونیزیا اچھا جی ایک سب سے دلچسپ جگہ uprising museum وارسا میں جو بغاوت کی یاد تازہ کرتا ہے جب جرمنز نے قبضہ کیا تو یہ کوئی تقریباً ساٹھ باسٹھ دن جاری رہنے والی بغاوت تھی جسے بڑی قدر عزت اور منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جرمنز کے خلاف یہ لوگ اپنی struggle انہوں نے جاری رکھی تو اس کی یاد میں یہ وارسا uprising museum بنایا گیا یہ وہ بہت تگڑے ممالک تھے جو یورپ کی شان سمجھے جاتے تھے آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے دو سو سال پہلے لیکن دو چیزوں نے eastern یورپ کی انٹ سے انٹ بجا دی ایک تو ورلڈ وارس وہ دو جنگیں ہیں ایک نہیں جنگ عظیم اول اور دوم اور اس کے بعد پھر کامینزم کامینزم کی یلغار جب ہوئی تو سوویت یونین کے بالکل ساتھ تھا پھر بچارے آج تک اس کا خراج ادا کرتے آئے نام ہی نہیں کوئی لیتا ورنہ بہت بڑی بڑی سبلیزیشنز تھی بہت بڑے ممالک تھے ایسے ایسے محلات ایسی ایسی شاندار جگہیں پراغ چیک ریپبلک میں چیکو سلواکیہ جس کا نام تھا پھر ایک ملک ہوا کرتا تھا یوگو سلاویا بیلگراد اس کا کیپٹل ہوا کرتا تھا ہنگیریان امپائر کا سینٹر ہوا کرتا تھا جہاں ہٹلر پیدا ہوا یہ پورا اسٹرن یورپ جو تھا یہ ٹرکی کے انڈر آتا تھا اس لیے وہاں کی جو سبلیزیشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو مکہ مکرمہ میں جو آرکیٹیکچر ہے وہ ٹرکش ہے جی 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 وہ آپ کو اسٹرن یورپ میں بھی اسی طرح کا محراب ملتی ہے وہ آرکیٹیکٹس بڑے لا جواب ہیں مغل وہی تھے نا سر نہیں وہی سے بلاؤن نہیں کرتے تھے وہ اصل مغل نہیں تھے جو مغلوں کی ایک برانچ جو ٹرک کے جی 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 ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرتی ہے یہ آئے تھے ٹرکمانستان سے اب ٹرکمان 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 کا مطلب ٹرک نہیں ہے ٹرکمان ٹرکوں جیسا بدی مان ٹرکمان ٹرکمانستان آڑو مان گرنیٹ مان ایک دم چہرہ کھل جند آپ کا ذکر ہو تو میرا چہرہ بیزتی ہون لگی نہ ہو کس وجہ سے بیزتی ہو بھی اگر بیزتی ہونی بھی ہے تو گرنیڈ کی ہوگی جرمن سفیر جو ریسنٹلی گئے ہیں یہاں سے مارٹن کولر بڑا باکمال میں سمجھتا ہوں پاکستانی زیادہ رہے گا ساری عمر جرمن کم وہ جاتے ہوئے ویسپا سکوٹر کو وہ ٹرک آرٹ کے ساتھ سجا کے یعنی یہ جیب کریٹیو آدمی تھا وہ لے کے گئے اور ساتھ ہیلمٹ جو میچنگ ہے سر یہ بڑی مزدار سواری ہے کہ اب بھی میرے پاس دو ہے اس میں نے کلچے سڑتا ہوں دا سی مارے محلے میں ایک آدمی تھا اس نے سکوٹر کا ڈرائیور رکھا ہوا تھا نشیلہ صاحب نے نہیں موٹر سیکل آس سے رکھیا نشیلہ صاحب نے سائیکل دے ڈرائیور رکھیا سی یا کی فلمیں جو وارسا میں شوٹ ہوئیں The Pianist بڑی لا جواب فلم اور دو آسکرز لے گئی تھی بیسٹ ڈریکٹر کا رومن پولانسکی اور بیسٹ ایکٹر کا ادرین برادی پھر of course The Night of the Generals کھا بے نمبر ون فلیکی خون فلیکس ہوتے ہیں چھٹ چھٹے 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 ٹکڑے یہ مختلف سبزیاں black pepper اور گوشت کے ریشے گوشت کاٹا جاتا ہے ہڈیوں سے الگ کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے سوپ بنایا جاتا ہے سٹو کی ایک بڑی شاندار شکل ہے یہ سوپ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کری کے طور پر اس میں چھٹ چھٹے فلیکس جب جس طرح اورنج جوس پیتے ہوئے وہ گودہ مومے آتا ہے جس طرح مینگو پلپ آتا ہے جس طرح نے گلہ کرنا لیا ہے کیوں وہ مرنڈا ہو گیا پلپ کیا پٹاکا ہو جائے اچھے جناب گلاب کی گلاب کی گلاب کی بند گوبی اس کے پتوں میں کیما اُبال کر ڈالا جاتا ہے رول کیا جاتا ہے پھر وہ رولز پہلے فریز کیے جاتے ہیں اور پھر فرائی کیے جاتے ہیں ڈیپ فرائی کیے جاتے ہیں میں ساڑھے کیے لیا پتے پکارے باندے ہیں جی پیکس کی پیکس کی ایک ہی ہے سر اس میں گوشت کے ریشے پیکس کی میں پیکس کی میں چوکلیٹ کسٹرد یہ ڈونٹ کی کسم ہے گوشت کے ریشے ہر چیز میں گوشت کے ریشے مانگتے ہو تم ہڈی ہیں تم کیا ہو یہ ڈشیں دو ہی ہیں بس سر اب وہ چوکلیٹ شروع ہو گئی ایک ڈش ہے گوولاش 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 فقیر بھی کہتا اللہ دن آدھے گبل شاستے دیو پولا نے پڑا دینا گوول شاستے دیو تمہیں رانوی آمدہ جے انگریز یہ ہے گوولاش یہ ہے کیا اس میں جناب گوشت کے پارچے بنائے جاتے ہیں کہتے انہیں بامو بجز ہر چیز پھیتی پھیتی ہو گئی اور علو اُبال کر ان کا ایک طرح سے جیسے آٹہ نہیں گودہ بنا لیا جاتا ہے پارچوں کے اندر علو سٹف کیا جاتا ہے تو جو ریپ ہے سمجھیں وہ گوشت ہے اور سٹفنگ علو سبز مرچ کالی مرچ چماتر اور پیاز آپ چاہیں تو دھنیا ڈال لیں ادھرک ڈال لیں نہیں سر اللہ دا تنیا دی دے دھنیا دی چٹنیاں بھی نال گلوینچا گوو لاش جی او وی ایل اے ایس ایچ گوو لاش گوو لاش سر گوو لاش روٹی کے ساتھ کرنا چاہیے روٹی کے ساتھ کیا یار اتنی شاندار چیز میں نے بتا دی ریپ کیا ہوا گوشت کے اندر علو روٹی ضرور اب تو روٹی تلاش کرنا شروع کر یہ لہور والے روٹی کے بغیر دی ہم تو نودلز بھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں پلاو بھی روٹی کے ساتھ کھاتے ہوگی یہ ناکار کو بٹھے آئی لاؤے روٹی کے ساتھ کھاتے ہوگی یہ ناکار کو بٹھے آئی لاؤے روٹی کے لائن چلا جائیں موسیقی